موسیقی خلیفہ عبد الملک کے معتمد خاص اور مشیر خاص حجاج بن یوسف سکفی ہاں دوستو اسے ایسی صفتیں عطا کی تھی کہ یہ ایک بلند پائے کا خطیب اور ماہر سیاستدان بھی تھا عبد الملک کی کامیابی زیادہ تر حجاج ہی کے منون منت تھی چنانچہ مرتے وقت اپنے بیٹے ولید کو وسیعت کی کہ حجاج کی عزت و احترام کا خاص خیال رکھنا کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا جس سے خاندان کے سب افراد پریشان تھے آخر ایک دانا نے تجویز کیا کہ اگر تین دن تک اسے بھیڑ کا خون پلایا جائے تو اس کے بعد چوتھے دن یہ دودھ پینے شروع کر دے گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا خون اس کی خلق میں اترا اور اس کے بعد دل کے اندر قتل و غارت کی یہ تمنہ آخری دم تک پڑتی رہی وہ خود کہا کرتا تھا خون بہانے اور صفحہ کا نافعال کا ارتگاب کرنے میں مجھے وہ لذت ملتی ہے جسے میں ہی محسوس کر سکتا ہوں عبد المالک سے راہ و رسم پیدا ہونے سے پہلے وہ طائف کے مدرسے میں ایک معمولی مدرس تھا لیکن اپنی خودادات قابلیت اور بے انداز زیانت کے باعث جلد ہی اس کا دست راس بن گیا ہاں دوستو یہ حجاد بن یوسف وہ حجاد بن یوسف ہیں جسے تاریخ ایک صفحہ ظالم اور جابر حکمران کے نام سے یاد کرتی ہے دوستو یہ وہ ظالم شخص ہے جس نے مکہ اور مدینے پر حملہ کر کے قابط اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچایا اور اس وقت کے حکمران حضرت عبداللہ بن زبیر تھے ان کے تمام سانتیوں کو اپنی طرف کر لیا اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ اب چند سپاہی بچ گئے ہیں مقابلے کے لئے نکل آئے لیکن ان کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا ہاں دوستو اس ظالم اور صفاق شخص نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں نے اس کے لاش کو دیکھا تو کہا کہ یہ شہ سوار اب تک گھوڑے سے نہیں اترا اب تک سواری سے نہیں اترا دوستو یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بسرا اور کوفا کے رہائشی لوگ وہاں پہ رہنے والے لوگ دھوکہ دہی اور احد شکری کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں ہاں دوستو یہ کوفا اور بسرا کے لوگ مزاجن بہت سخت ہیں ان کی ٹریڈ بہت مشہور ہے یہ اس طریقے سے ہاتھ آنے والے لوگ نہیں ہیں یہ بہت ہی سخت مزاج کے لوگ ہیں اور ان کے لیے کوئی سخت گورنر کوئی سخت حاکم مقرر کرنا انتہائی ضروری تھا ہاں دوستو اس لیے اپنے دور کے اندر حجاد بن یوسف کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا کیونکہ حجاد بن یوسف مشہور زمانے ظالم تھا حجاد بن یوسف ایک صفاق آدمی تھا جس کی شہورت دور دور تک پہنچ چکی تھی عبد الملک نے چن کر حجاج کو وہاں پر بھیجا حجاج صرف بارہ سواروں کے ہمراہ چل کھڑا ہوا اور یکا یک پوپ ہٹنے کے وقت کوفا پہنچ گیا صبح صویرے جیسے ہی وہ کوفا پہنچا سیدھا جامعہ مسجد میں آیا اور منادی کرا دی کہ اہل شہر مسجد میں مشتمع ہو لوگوں کو حجاج کے تکرر کا علم نہ تھا اور چونکہ اس وقت وہ چہرے پر سرخ رنگ کٹ نکاب ڈالے ہوئے تھا اس لیے کوئی اسے پہچان بھی نہ سکا اہل کوفا عمال کی تحقیر و تضلیل کے عادی تھے اس لیے بہت سے لوگوں نے اسے مارنے کے لیے اپنے ساتھ کنکریاں اور سنگریزیں لائے مگر جب حجاج نے نکاب الٹا اور تقریر کی ممبر پر کھڑا ہوا تو اہل کوفا پر مارے دہشت کے راشہ تاری ہو گیا اور ان کے ہاتھوں سے سنگریزیں چھوٹ کر گر پڑے حجاج نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ہولناک تقریر کی جس کا خلاصہ میں نیچے بیان کر دیتا ہوں حجاج مخاطب ہوتا ہے حاضرین خدا کی قسم میں شر کو اس کی مناسب جگہ پر رکھتا ہوں اور اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہوں میں یہاں بہت سے ایسے سروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے کٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور مجھ کو متعدد امامیں داڑیاں نظر آتی ہیں جو خون میں لطپت ہیں اب معاملہ آخری حد تک پہنچ چکا ہے میں آسانی کے ساتھ دبنے والا نہیں ہوں حوادث مجھے ڈرہ نہیں سکتے ہاں خلیفت المسلمین نے مجھے اپنے تمام تیروں کو جانچا اور ان میں سے جو سب سے زیادہ سخت اور جگردوست تھا وہ تمہارے اوپر چلایا میں وہی تیر ہوں میں تمہاری سب شرارتیں بھلا دوں گا اور تمہارے بل نکال دوں گا یاد رکھو میں تمہیں سرکش اونٹ کی طرح ماروں گا اور تم پر اتنے مسائب نازل کروں گا کہ تم سرکشی بھول کر متی ہو جاؤ گے خدا کی قسم میں جو کہتا ہوں وہ کر دکھاتا ہوں اگر تم حق پر نہ آئے تو میری تلوار عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دے گی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سرحدوں کو بیکار کر دیا جائے اور دشمنوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ہمیں پامال کر دے اس لرزہ خیز تقریر کے بعد حجاج نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ خلیفت المسلمین کا فرمان پڑھ کر سنائے ابھی ابتدائی فکرہ السلام علیکم ہی پڑھا گیا تھا کہ حجاج اہلِ کوفہ پر برس پڑھا اور کہا کہ خلیفت المسلمین تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم میں اتنی تمیز بھی نہیں کہ تم اس پر تمام مجمعنے ہم آواز ہو کر وہ علیکم السلام کہا دوستو حجاج نے یہاں پر لوگوں کو جنگ کے لیے نکلنے کا حکم بھی دیا تھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ حکم اس لیے تھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں سے جنگ کرنے والا ایک خارجی فرقہ مسلمانوں کی سرحدوں پر آپ پہنچا تھا اور وہاں پر فوجے نہیں تھی جو اس کا مقابلہ کر سکے جو خارجیوں کو روک سکے تو حجاج نے زبردستی یہ حکم لاغو کیا کہ تم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا بازاروں میں نہیں بیٹھنا جو بھی جوان ہے جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ نکل پرے گھروں سے اسی دوران ایک زہی فادمی جس کے جسم میں راشا تھا حجاج کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ میں بڑاپے کے باعث چنگ کے قابل نہیں رہا میری بجائے یہ نجوان بیٹا حاضر ہے اسے بھیج دیجئے حجاج نے اس کی درخواست قبول کر لی مگر حاضرین میں سے کسی نے کہہ دیا یہ بڑھا عمیر بن صابی ہے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا اور فخریہ اشعار بھی پڑے تھے عمیر نے اقرار بھی کیا اس بات کا اس پر حجاج غزبناک ہو گیا اور کہا اے بڑھے کوفہ اور بسرہ کی فلاہی اسی میں ہے کوفہ اور بسرہ کی کامیابی اسی میں ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے پھر اس نے اس کو اپنے سامنے مروہ ڈالا کوفہ والوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کے بعد حجاج بسرہ آیا اور وہاں پر بھی ایک آتشناک تقریر کر کے وہاں کے سرکشوں کو بھی درست کیا دوستو یہ وہ حجاج ہے جس کے ظالمانہ کارناموں سے تاریخ کے عوراق آج بھی پڑے پڑے ہیں آپ تاریخ اٹھائیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ تاریخ اسلام کے اندر اس جیسا ظالم جابر اور سخت اور سنگدل شخص پھر کبھی پیدا نہیں ہو سکا ہاں دوستو اس نے خون کی ندیاں بہا دی مسلمانوں کو زباہ کیا اس نے کئی مسلمانوں کو زباہ کر کے ان کے لاشوں کو لٹکا دیا عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید تخت پر بیٹھا تو اس نے بھی حجاج کے عزت و احترام مرتبے کا خاص خیال رکھا اور اہم کام میں اس سے مشورہ لیتا رہا اس کے عہد میں حجاج نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کرنے کے لیے بھیج دیا تھا ہاں دوستو پچانوے حجری میں حجاج بن یوسف کا کوفہ میں انتقال ہو گیا وہ تین سال تک حجاز کا امیر رہا اور پورے بیس برس تک عراق پر حکومت کی اس کا مرتبہ سلطنت کے اندر نائبل سلطنت کا تھا یعنی وہ وائس چانسلر تھا ایک سلطنت کا ایک مشہور انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ حجاج سلطنت بنو میہ کا ایسا ستون تھا جس کے وغیر اس عمارت کا کھڑا رہنا ناممکن تھا اگرچہ وہ ظالم تھا جفاجو تھا صفاق اور جاہ پسند تھا مگر اس میں چند ایک عالی صفات بھی تھی جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تاریخ اسلام میں وہ ایک زبردست مقرر اور فصیح و بلی خطیب تھا دینی علوم میں بھی اسے بڑی دسترس حاصل تھی اس کی قرآن کی تو کیا بات کریں سارے عرب میں مشہور تھی اور قرآن شریف کے لیے اس نے جو خدمت سارا انجام دی آج تک دنیا اس کو یاد کرتی ہے دوستو قرآن مجید پر اعراب لگانے کا دستور بھی سب سے پہلے اسی نے ہی شروع کیا ہاں تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ پر اپنی مشورے بتانا مت بھولئے گا خدا حافظ